اسلام علیکم دوستوں تھنڈی آباؤں سرمہ شاموں اور لذیذ روایتی خانوں کے شہر ہیدر آباز سے میں ہوں اسر خان آج ہیدر آباز میں بارش رکی ہے دو تین انبات اور بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے ہوا بھی چل رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر ہم جاتے ہیں تھوڑا سا آؤٹنگ کرنے پکٹی کرنے ریور ویو ریزورٹ میں پیٹارو تو اس کی تفصیلی ویڈیو میں نے آلریڈی اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہے میں آج آپ کو صرف یا ہیدر آباز سے ریور ویو ریزورٹ پیٹارو کا راستہ دکھا ہوں گا کہ راستہ کس طرح کا ہے اور یہاں پہ کیسے کیسے خوبصورت مناظر ہے تو چلے چلتے ہیں یہاں سے ریور ویو ریزورٹ اس وقت ہم موجود ہیں ہیدر آباز میں کینٹ شاپنگ سینٹر پہ یہ چاندنی کا علاقہ کہہ رہا تھا ہے چاندنی شاپنگ سینٹر پورا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں سے یہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے کینٹ سے اور یہاں سے آپ کو آگے لے کی چلتے ہیں ریور ویو ریزورٹ کی طرف کبھی اس روٹ پر ہیدر آباز کا مشہور نیو میجسٹک سینما ہوا کرتا تھا آج یہاں پر فیڈرل گورمنٹ کے سکول اور کالیجز قائم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کینٹ عید گاہ پار یہاں پہ عید کی ایمان نماز عدا کی جاتی ہے ویسے یہ فیملیز کیلئے بڑا اچھا تفریعی پکنک پوائنٹ ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پولیس ہیڈکوارٹر ہیدر آباز کا بہت خوبصورت منظر یہاں سے ہم نے ٹرن لینا ہے یہ کینٹ والے روڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیریزن اسپورٹ کمپلیکس یہ سی ایم ایچ ہیدر آباد اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے ہم تو یہ یہاں پر ہیدر آباد گیریزن میں داخل ہونے کا مرکزی دروازہ انٹرینس اچھا اس خوبصورت روڈ پر سی ایم ایچ روڈ کھا جاتا ہے یہاں پہ فوج کی طرف سے یا کینٹ بوڈ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پارکس بنائے گئے ہیں جس میں خوبصورت منومنٹس اور جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک قلعے کا موڈل ہے کواں ہے یہاں پہ بنائے گئے ہیں شام کو یہاں پہ فیملیز آ جاتی ہیں اور یہاں بیٹھ کے وہ انجوائے کرتے ہیں ہوا کھاتے ہیں ٹھنڈی ہیدر آباد کی یہ ہیدر آباد گیریزن میں داخل ہونے کا مرکزی دروازہ ہیدر آباد گیریزن یا اس چھونی کو انگریز حکومت کی جانب سے اٹھارہ سو چوہتر میں قائم کیا گیا تھا یہ جو آپ چوک دیکھ رہے ہیں اس کو قاسم چوک کہا جاتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں قاسم چوک پہ یہاں پہ ہم پیٹرول لگائیں گے پرالہ ہم آر بھی طور دے چلال سیس سو رویگا میں پیٹرول لگواروں دیکھتے ہیں کتنا سرکی ہوتا ہے یہاں پہ سیس بھی دامات کے دیکھ یہ لیچے اتار کے پیٹرول دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم آئے ہیں یہ سامنے بہت خوبصورت پکا قلعہ ہیدر آباد کا موڈل کبھی پکا قلعہ اپنے عروج کے دور میں اس طرح کا دکھتا ہوگا یہ جو ہے مین نیشنل آئیوے یہ مین نیشنل آئیوے یہ یہاں سے سیدھی مٹیاری حالہ بنجاب یہ ہے مین نیشنل آئیوے اور یہ جو روڈ ہے یہ جاتا ہے جام شورو کی طرف تو اب ہمیں سفر کرنا ہے اس روڈ پہ جام شورو کی طرف اس وقت ہم موجود ہیں جام شورو روڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاسم چوک کے بالکل ساتھ اسکری پارک یہ یہاں پہ بہت خوبصورت پارک ہے یہ فیملیز کے لیے اس کے ساتھ یہ ہیدر آباد وین اڈڈا پھر یہ کاسم بینکوئٹ اور یہ ایک بہت اچھا شاپنگ سینٹر ٹائپ کا یا یہاں پہ فوڈ کوٹ وغیرہ بنایا گیا ہے بہت زبردست سسٹم ہے یہاں پہ لوگ کافی آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی خریداری کرتے ہیں یہ ہیدر آباد آغہ خان ہسپیٹل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹیزن کالونی روڈ کے دونوں سیٹ پہ خوبصورت نرسریاں قائم ہیں مٹی کے برطن یہاں پہ خوبصورت ڈیزائنز کے بنا کے بیچے جاتے ہیں یہ درگا مفتی محمود الوری صاحب بہت خوبصورت جیسے تاج محل چھوٹا سا موڈل یہاں پہ بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت درگا ہے یہ یہ ہیدر آباد کا مشہور راج پودانہ ہسپیٹل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائی پاس یہ سیدھا کراچی جا رہا ہے یہاں سے لے کے یہ دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہیدر آباد یہ پورا جام شورو روڈ ہے یہ دیکھیں پی پی ایچ آئی بہت بڑا ہسپیٹل ہیدر آباد کا یہ گوٹ کرن خان شورو یہ سارا جام خوش شورو روڈ برواقع ہے بہت خوبصورت مناظریں یہاں کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے سنسے پکڑی جانے والی تازہ مچھلیوں کے اسٹال یہ ہم داخل ہو رہے ہیں ہیدر آباد کی طرف سے عظیم الشان کوٹری بیراج پر کوٹری بیراج انجینرنگ کا ایک شاہکار ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہاں سے یہ حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور یہاں انگریزوں کے دور میں جہاز گزرا کرتے تھے آگے جانے کے لیے اس جگہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عظیم الشان شیر دریائے دریائے سن یہ ایک بہت مشہور معروف تفریقہ ہے ہیدر آباد کی جس کو المنظر کہا جاتا ہے میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے انجینرنگ کا شاہکار کوٹری بیراج کوٹری بیراج کا اس وقت میں ڈاؤن سٹریم پہ کھڑا ہوں اب اسٹریم اس کے اس طرف ہے اب اسٹریم میں ہمیشہ پانی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن سٹریم اس طرف کبھی کبھار بارشوں میں یا سیلاب کے دوران پانی آتا ہے لیکن ابھی جیسے بارشیں چل رہی ہیں سیلابوں کے موسم میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹریم سے بہت تیزی کے ساتھ پانی چھوڑا جا رہا ہے اور یہ یہاں یہ ایریا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کبھی پانی نہیں ہوتا تھا ریت کے ٹیلے ہوا کرتے تھے آج یہاں کشتیاں چل رہی ہیں لوگ فکرک مرانے آئے پانی کا بہا ہوئے یہ کشتیاں چل رہی ہیں دور دور تک یہ تقریبا دو کلومیٹر کا اس وقت یہ بہرہ ہے دریائے سامنے آپ کو ہیدر آباد نظر آ رہا ہے میں کھڑا ہوں جام شورو پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کشتیاں دیکھیں لوگ فیملیاں آ رہی ہیں یہاں پہ آہستہ آہستہ انجوائے کر رہی ہیں جب فیملیاں آ رہی ہیں تو روزگار کے مواقع بھی ساتھ لارہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جھولے لگائے ہوئے بچوں کے لوگوں کے عرضی طور پہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے کوٹری براج کا اپ اسٹریم یہ یہ ہے کوٹری براج یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اپ اسٹریم یہ یہاں پہ فل دریائے ماشاءاللہ اور یہاں سے پانی اس طرف ڈاؤنسٹریم میں چھوڑا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اس جگہ کو اصل میں المنظر کا آ جاتا ہے یہ ہے تفریح پوائنٹ یہ آپ کے سامنے ایک ہوتل ہے اس کا نام ہے المنظر ریسٹورنٹ یہاں پہ لوگ آتے ہیں تفریح کرتے ہیں اور یہاں پہ کبھی کا بار پلہ مچھلی مل جاتی ہے سیزن کے دوران تو پلہ مچھلی سے انجوائے کرتے ہیں کول ڈرنگز وغیرہ ریفریشمنٹ یہاں پر ہے اور یہ ہے اس کو کراچی واہ کہا جاتا ہے وہاں کہتے ہیں سندھی میں نہر کو یہ ہے کراچی واہ یہ دریائے سندھ سے جھیل میں کینجھر جھیل اس پانی سے پھلوتی ہے اور پھر وہ پانی آگے کراچی کو سپلائی کیا جاتا ہے یہ پانی دیکھا جائے تو اصل میں کینجھر جھیل کے راستے سے کراچی جا رہا ہے مگر یہ ہے جام شروع شہر سندھ کا ایجوکیشنل حب تعلیمی جنکشن اس شہر کو کہا جاتا ہے یہاں پہ چار موقر ترین تعلیمی ادارے موجود ہیں سندھ یونیورسٹی جام شروع مہران انجنیئرنگ یونیورسٹری جام شروع لیاقت میڈیکل یونیورسٹری جام شروع اور کیڈٹ کالیج پٹارو یہ چاروں اس زلہ جام شروع کی اندر واقع ہیں یہاں سے ہم یہ جام شروع بائی پاس ہے یہ دونوں سائٹ پہ نیچے جام شروع شہر چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہم اوپر چل رہے ہیں بائی پاس کے لیے یہاں سے ہم جائیں گے پٹارو جانے کے لیے سہون روڈ بر ہونے کے بعد یہ ایک کٹ آرہا ہے اس سے آپ نے نہیں اترنا نیچے یہاں آپ نے جانا ہے سیدھا ایسی یہ اور سیدھا آنے کے بعد اس کے بعد جو دوسرا کٹ ہے پل کا لیفٹ سائٹ پر جہاں یہ ٹرک جا رہا ہے یہاں پہ ہمیں اترنا ہے یہاں پہ بورڈ بھی لگاوا ہے جو نشاندہی کر رہا ہے لامس کی اور لیفٹ سائٹ پہ سہون یہ آپ کے سامنے بورڈ ہے جس سے ہم نے اترنا ہے نیچے یہ ہے جام شورد شہر اس پل کے نیچے سے ہم جیسے ہی نکلیں گے اس لالکانہ کشمو اور جیک بابا جانے والی ٹریفک سے گزرتے ہوئے تو یہ ہمیں بائیں ہاتھ پہ نظر آتی ہے لیاقت میڈیکل یونیورسٹی سندھ کا ایک بہت مشہور اور موکر تعلیمی دارہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی اس وقت ہم موجود ہیں جام شورو سہون روڈ پر یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جام شورو پاور پلانٹ جس طرح جام شورو میں چار تعلیمی دارے ہیں تو جام شورو کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں دو پاور پلانٹ بھی ہیں ایک ہی آپ کے سامنے جام شورو پاور پلانٹ اور اس سے آگے کچھ دور لکھ لکھ کول پاور پلانٹ مین روڈ پر ہے جام شورو سہون مین روڈ پر جیسے ہی آپ یہاں مہنچیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ اس سائٹ پہ یہ دو بولڈ لگیو نظر آئیں گے جن پہ لکھا ہوا ہے پٹارو یہ تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ یوٹرن ہے یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ یوٹرن سے ہم نے اس والے روڈ پہ جانا ہے جو دوسری سائٹ پر ہے یہ اب ہم نے یوٹرن کیا ہے یہاں پہ ہم یہ واپس ہیدر آباد جانے والے اور جانگ شورو جانے والے روڈ پہ آگے ہیں یہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیڈٹ کالیج پٹارو پٹارو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بوڈ یہاں سے ہمیں یہ اندر لنک روڈ پہ چلنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لنک روڈ پہ آپ جائیں گے یہ مین ہائیوے چل رہا ہے برابر میں اور یہ ایک لنک روڈ ہے جو پٹارو جا رہا ہے یہاں پہ ہم نے جیسے ٹرن کیا ہے تو یہ ملکل سیدھی سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے بہت زبردت بنی ہوئی ہے سڑک اور مگر یہ سنسان ہے یہ سیدھی سڑک ہمیں لے کی جائے گی گیڈٹ کالیج پٹارو تو وہاں جب پہنچیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کافی طویل سڑک ہے تین چار کلو میٹر ہوگی یہ جیسے ہی طویل سنسان روڈ ختم ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ ایک دو رہا ملتا ہے کجھ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بوٹ بھی لگا ہوا ہے چوکی بنیری ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ جا رہا ہے پٹارو کینٹ کی طرف راستہ یہ پٹارو کینٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ یہ یہاں پہ ہمارے کو جانا ہے رائٹ سائٹ کو یہ ہے کینٹ ایٹ کالیج پٹارو یہ یہاں پہ پٹارو کینٹ کالیج کے تقریباً دو سے تین کلو کٹر آگے یہ پٹارو ریلوے گراسنگ ہے یہ ریلوے بھاٹک بناوا ہے یہ ریلوے گراسنگ ہے یہ والا لنک روڈ جو ہے یہ سیدھا جام شروع شہر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے مگر یہ روڈ خراب ہے اتنا اچھا نہیں ہے اس کو سفر کرنا مناسب نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہ سیدھا جا رہا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ یہ اس طرف جانا ہے کچھے میں یہ وہاں سے ہم نے جیسے لیفٹ پہ ٹرن کیا ہے تو یہ ایک راستہ ہے کبھی یہاں روڈ ہوتا ہوگا مگر اب یہ ٹوپ خود بھی آئے اور یہ بہت خراب ہو چکا ہے یہ سیدھا روڈ ہمیں لے کی جائے گا ریور گیو ریزارڈ کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھا علاقہ ہے دونوں طرف اس میں کھیتیاں سیدھا جا رہا ہے یہ کچھا روڈ سارا ختم ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹرن ہے ساتھ ہی یہ دو رویہ درختوں کی قدارے ہیں سامنے آپ کو نظر رہے ہیں ریور ریویو ریزارڈ ریویو